اسلام علیکم دبائی ویزٹ پہ جانے والوں کے لیے اہم ہدایات جاری کر دیں اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امراض کے پاکستان میں واقع کاؤنسل جینرل سے دبائی ویزٹ پہ جانے والوں کے لیے اہم ہدایات جاری کر دی گئی ہیں جس کے مطابق دبائی جانے والے تمام اپنے ساتھ ریٹن ٹکٹ لازمی لے کے جائیں دمی یا جیلی بکنگ نہ کروائیں ورنہ قانونی طور پر آپ کو بورڈنگ سے منع کر دیا جائے گا یا آپ کو ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا آپ کے خلاف اور آپ کے ٹریول ایجنٹ کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ پاکستان سے امراض کی جانب سفر کرنے والے مسافر ہوتل کی کنفرم بکنگ ساتھ لے کے جانا ضروری ہے بکنگ کنفرم نہ ہونے کی صورت میں بھی آپ کو بورڈنگ سے منع یا ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا تیسری اہم بات یہ ہے کہ ٹریول انشورنس کو لازمی کرا دیا جا چکا ہے اس لیے پاکستان سے جانے والے تمام مسافر اپنے ساتھ اصل انشورنس لے جائیں جیلی انشورنس پہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے چوتھی شک یہ ہے کہ پاکستان سے دوبئی جانے والے مسافر اپنے ساتھ وہاں پہ رہنے اور تمام سرگرمیوں کے لیے کم از کم دو ہزار درہم یا اتنی مالیت کی فارن کنسی لے جانا ضروری ہے با صورت دیگر ان کو واپس بھیج دیا جائے گا اسلام آباد میں واقع متحدہ عرب امارات کے کونسل جینرل کے دفتر سے گزشتہ روز جاری کیے گئے ہدایت نامے میں مدرجہ بالا ہدایات کے علاوہ اس بات کی گزارش کی گئی ہے کہ دوبئی جانے والے تمام مسافر ان ہدایات پہ عمل کریں اور قانون کی پاسداری کریں تاکہ ان کو وہاں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں مزدور کی عذیتناک موت پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں اب اس خبر کی تفصیل شارجہ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرنے والا مزدور کرین کی زد میں آ کر عذیتناک موت مر گیا موقع سے فرار ہونے پر کمپنی کے سپروائزر کو حراست میں لے لیا گیا پولیس کے مطابق 36 سالہ ایشیائی مزدور کرین علٹنے سے کچل کر ہلاک ہوا پولیس کو اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئیں تاہم موقع پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ مزدور جان بھاک ہو چکا ہے جب پولیس موقع پر پہنچی تو سیفٹی اور سیکیورٹی سپروائزر وہاں پر موجود نہیں تھے پولیس نے ان کی جانب سے موقع سے فرار ہونے پر ان کا پیچھا کیا اور انہیں حراست میں لے لیا پولیس کسی غفلت کا مظاہرہ کیے جانے کی تحقیقات کر رہی ہے مزدور کی میت کو شاجہ فرمز اکلے بارٹری میں نمونے کے لیے بھیجوا دیا گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبئی ائرپورٹ کے ایک کلینر کو لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا اب اس خبر کی تفصیل دوبئی کی ابتدائی عدالت کی جانب سے دوبئی ائرپورٹ کے ایک کلینر کو ایک لڑکی کو بات روم میں بند کرنے اور غیر مناسب طریقے سے اسے چھونے کے الزام میں دو سال قید کی سزا سنا دی ہے مزید برا عدالت نے مدہ علیہ کو جیل کی سزا پوری ہونے کے بعد ملک بدر کرنے کا حکم بھی سنایا ہے سرکاری ریکارڈ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اکتیس سالہ سری لنکن خاتون اپنی آٹھ سالہ بیٹی کے ساتھ گزشتہ سال نومبر میں بیرون ملک جا رہی تھی آٹھ سالہ متاثرہ لڑکی کی ماں نے بتایا کہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے میری بیٹی بات روم میں گئی چونکہ میں سامان کے پاس کھڑی تھی اس لیے اس کے ساتھ بات روم نہیں جا سکی تاہم جب وہ پانچ منٹ بعد واپس آئی تو وہ ڈری ہوئی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ کسی نے اس کے جسم کو چھوا ہے اور اس نے کلینر کی طرف اشارہ کیا ماں نے مزید بتایا کہ واقعے کے بعد پولیس اہل کار نے میری بیٹی کو پرسکون کیا اور اس سے واقعے کے متعلق پوچھا جس پر میری بیٹی نے بتایا کہ کلینر نے مجھے مازورو کے بات روم میں جانے کو کہا اور پھر بات روم اندر سے لاک کر دیا اور اس کے جسم کو چھوا تفتیش سے پتا چلا ہے کہ تئیس سالہ نیپالی مدہ علیہ لڑکی کے چلانے پر خوف زدہ ہو گیا اور بات روم سے نکل گیا پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے اس مقام پر چار کلینر کی شناخت کی جس میں سے ایک نے پولیس کو بتایا کہ اس نے مدہ علیہ کو بات روم سے باہر جاتے اور پھر اس لڑکی کو روتے ہوئے باہر آتے دیکھا ہے تاہم تفتیش کے دوران مدہ علیہ نے اقبال جرم کر لیا جس کے بعد دوبئی پبلک پروسیکیوشن نے ملزم پر لڑکی کو اغواہ کرنے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور بات روم میں لاک کرنے کے الزام آئید کیے تاہم عدالت کے فیصلے کو پندرہ دنوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف بتاہدہ عرب امراض میں کرونا ویرس کے نئے کیسز اور سیاتیابیوں کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل بتاہدہ عرب امراض کے وزارت سیہت اور روک تھام نے کرونا ویرس کے ایک ہزار چھ سو چھ سٹھ نئے مریضوں کی سیاتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس سے سیاتیاب مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ تین ہزار تین سو پچیس ہو گئی ہے وزارت سیات نے ایک ہزار تین سو اٹھانوے نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس کے کل کیسز کی تعداد ایک لاکھ گیارہ ہزار چار سو سنتیس ہو گئی ہے وزارت سیات نے دو مریضوں کی فوتکی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا ویرس سے امواد کی تعداد چار سو باون ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد سات ہزار چھ سو ساٹھ ہو گئی ہے وزارت نے جانباک افراد کے لوائکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد سیہتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سیہت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر